اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے دو چیزیں آپ کے سامنے لانا بہت ضروری تھا ان کے فالو اپ کے لیے میں نے آج کا یہ ویڈیو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے آپ لوگ کے لیے سننا بہت ضروری ہے ایک تو پچھلے ہفتے سے ڈیڑھ ہفتے سے آپ لوگوں کو پتا ہے اسمان مرزا کا جو کیس ہے وہ کس قدر طول پکڑ گیا ہے لازٹ ٹائم جب ان کا جسمانی ریمانڈ کے لیے وہ گئے تھے اور جو جو وہاں پر بحث ہوئی تھی سرکاری وکیل اور ملزمان کے وکیل کے درمیان اور جج کے درمیان وہ سب کچھ میں نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی بار کی پیشی میں یہ بات منظر عام پر آئی تھی کہ جب لڑکا اور لڑکی نے یہ انکشاف کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ بات بتائی تھی کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ بدفیلی کی تھی وہ چھے سے سات لوگ نہیں تھے بلکہ چودہ سے پندرہ لوگ تھے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان سے بھتہ وصول کیا گیا تھا اسمان مرزا کی طرف سے جو کہ گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے کلیم کیا گیا تھا اب آج پھر سے کاروائی ہوئی ہے ان کا چار روزہ جسمانی ریمان مکمل ہوا تھا جس کے تحت ان ملزمان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا سامنے ایز یوشیل جلد صاحب تھے اور جو سرکاری وکیل تھا وہ بھی تھا اور جو ملزمان کی طرف سے وکیل ہے وہ بھی تھا تو آج کی جو کاروائی ہے وہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ کل سے جو ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی ریپورٹ کیا جس میں ایک خاتون اسلام آباد کی سڑکوں پہ کھلے عام ٹرافک سارجنٹ کے ساتھ بدکمیزی کرتی ہوئی نظر آئی جہاں آپ نے دیکھا کہ چالان کی وجہ سے یعنی جب ٹرافک سارجنٹ نے چالان کرنے کی کوشش کی تو اس خاتون نے اس کا فون توڑنے کی کوشش کی اب اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ جو ڈی سی حمزہ شفکات ہیں انہوں نے اس خاتون کے خلاف مقدمے کی یقین دھیانی تو کروائی تھی لیکن فائنل یہ خاتون بچ نکلی ہے اور اب اس کی گرفتاری نہیں ہو سکتی کیا ہے یہ سارا معاملہ یہ میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو خاتون ہیں ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے اسلام آباد کے فیصل ایوی نیو کی روڈ کے اوپر یہ کھڑی تھی اس سے پہلے بھی یہ دو تین مرتبہ یہاں سے گزری اور اسی ٹرافک سارجنٹ نے ان کو ورن کیا تھا کہ آپ اپنی فینسی نمبر پلیٹ ہٹا کر جو اریجنل نمبر پلیٹ ہے گاڑی کی وہ لگائیں لیکن یہ خاتون باز نہیں آرہی تھی اور آپ لوگوں نے دیکھا کل کے ویڈیو میں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میرا پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چانل پر موجود ہے وہاں پر اس ٹرافک سارجنٹ نے جب اس خاتون سے لائسنس مانگا تو یہ جنات گاڑی کے اندر بیٹھ کے فانٹا پی رہی تھی اور اس کے بعد اس خاتون کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے مجھے لائسنس مانگا ہے لیکن جیسے ہی ٹرافک سارجنٹ نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو پہلے بھی ورن کر چکا ہوں اور آپ کی جو فینسی نمبر پلیٹ ہے میں ہٹانے لگا ہوں اور پھر وہ ہٹا بھی دیتا ہے تو یہ خاتون جو ہے یہ ملبوس ہوتی ہے ٹی شرٹ اور پجامے جو سلیپنگ ڈریس ہم لوگ پہنتے ہیں اس میں اور باہر نکلتی ہیں اور پھر وہ وحشی حسینہ کی طرح اس کی اوپر حملہ کر دیتی ہیں اور پھر اتنا غصہ کرتی ہیں کہ اس کا فون توڑنے کی کوشش کرتی ہیں وہ فوٹیج بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اب اس حوالے سے جو ہمارے لوگ ہیں ان کا جو رد عمل سامنے آیا سوشل میڈیا پر جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوا لوگوں کا رد عمل اتنا سخت تھا لوگوں نے جو ہمارے ڈی سی تھے اسلام آباد کے حمزہ شفقاد جو کہ عثمان مرزا کا کیس بھی وہی دیکھ رہے ہیں جو میں ابھی آپ کو ویڈیو میں رپورٹ بھی کروں گی ان سے یہ کہا کہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اس خاتون کو اس کے بعد خود ٹویٹر پہ آکے حمزہ شفقاد کو جواب دینا پڑا جس میں انہوں نے لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہم نے اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اب اس میں جو آگے پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ مقدمہ تو درج ہو گیا ہے لیکن جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے کیونکہ یہ خاتون کافی باثر ہیں اور ان کے پاس پیسہ ویسا بھی ہے تو اب پولیس نے فائنل اس خاتون کو بچانے کے لیے جو حربہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کا مقدمہ سیل کرا دیا ہے مقدمہ سیل کرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے مقدمہ سیل کرانا ایک ایسی ٹرم ہوتی ہے جس میں اگر آپ مقدمہ سیل کرا دیں تو پھر اس کے تحت جو ملزمان ہوتے ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے جن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہوتی ہے ان کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی جی ہاں تو پھر فائنل یہ اب یہ جو خاتون ہے یہ اب گرفتاری جو ایک شکنجہ تھا اسے بچ چکی ہیں اور یہ گرفتار نہیں ہو سکتی اور اب اس کے بعد جو بھی ان کو جرمانہ وغیرہ کیا جائے گا اس کے بعد ایسی ایسیل یہ اپنے مطابق اپنی لائف گزاریں گی اور لوگوں کی جو اظہار برہمی تھا اور جو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس کو یہ سزا ملنی چاہیے وہ سزا ملنی چاہیے نہیں مل سکتی ایونکہ وہ جیل کی ہوا بھی نہیں کھا سکتی تو یہ تو ہو گئی اس خاتون کی بات اب چلتے ہیں اسمان مرزا کے کیس کی طرف اسمان مرزا کے کیس کا سین جناب یہ ہوا ہے کہ چار روزہ جسمانی ریمان جس میں اسمان مرزا کے باقی ساتھی جس میں آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک بندہ ان میں سے حافظ قرآن بھی تھا یعنی کہ اتاور رحمان دوسرا قیوم بٹ اور اسمان مرزا ایک اور شخص ہے جو ابھی جسمانی ریمان پر جس کو پیش نہیں کیا گیا یہ تین چار بندے جب پیش کیے گئے عدالت کی اندر تو اسمان مرزا سے جب پوچھا گیا اور اسمان مرزا کی طرف کا جو وکیل ہے اس نے جج صاحب کو یہ بتایا کہ کسی بھی مجرم کو یا ملزم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جیل کے اندر نہا سکتا ہے اپنے کپڑے چینج کر سکتا ہے لیکن اسمان مرزا کے ساتھ اس قدر ناروہ سلوک کیا گیا ہے کہ اسمان مرزا نے یہ بیان دیا کہ مجھے دس دن سے نہانے نہیں دیا گیا مجھے کپڑے تبدیل نہیں کرنے دیا گیا بس چھترول ہی چھترول ہوتی رہی ہے اسمانی ریمانڈ ہوا ہے لیکن مجھے نہانے نہیں دیا گیا اور میں اس قدر میلا کچیلا ہو کر یہاں عدالت پہنچا ہوں یہ میرے ساتھ سرسر زیادتی ہے نائنصافی ہے اس کے بعد جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جو لڑکا لڑکی ہیں اس پورے کیس کے مدعی ہیں انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ان سے جو گیارہ لاکھ پچیس ہزاروں پہ بھتہ وصول کیا گیا تھا وہ اسمان مرزا کی طرف سے کیا گیا تھا اور پولیس نے جو پولیس پیش ہوئی انہوں نے جج صاحب کو یہی بیان دیا کہ اسمان مرزا یہ پیسے اپنے ملازم کے ثرو مانگ باتا تھا اس کے بعد یہ تمام پیسے یہ جتنے بھی چودہ پندران لوگ تھے ان کے اندر تقسیم کیے جاتے تھے بھتے کے طور پر لیکن جب اسمان مرزا سے وکیل صاحب نے جج صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کتنا بھتہ آپ تک وصول کر چکے ہیں نہیں کر چکے ہیں آپ کا کیا موقف ہے تو اس میں اسمان مرزا نے توٹلی اس کو ڈنائے کیا انہوں نے کہا کہ میں نے کسی قسم کا کوئی بھتہ وصول نہیں کیا اگر کوئی اور بندہ جو اس گروپ میں شامل تھا اگر وہ میرا نام یعنی لے کر ان سے بھتہ وصول کرتا رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اور پھر اسمان مرزا نے یہ بیان بھی دیا کہ مجھے بھتہ لینے کیا ضرورت ہے میں تو خود اتنی زیادہ پروپرٹی کا مالک ہوں اور میں کافی زیادہ اثر و رسوخ بھی رکھتا ہوں تو مجھے گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے کیا کہتے ہیں اس کے بعد اسمان مرزا نے یہ بھی کہا کہ میں جناب علی اگر مجھے عدالت کہتی ہے تو گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے جو وہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے لیا ہے وصول کیا ہے میں وہ ان کو واپس بھی کر دوں گا تو یعنی یہاں تک تو بات ہو گئی کہ گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے کی جو خطی رقم لی گئی تھی وہ اسمان مرزا کی طرف سے واپس کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی یہ دوسرے نمبر میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسمان مرزا کی اچھی خاصے چترول ہو گئی یا ریمانڈ ہو گیا ہے اور اس کو دس دن تک نہانے نہیں دیا گیا کپڑے چینج نہیں کرنے دیا گئے اس میں مزید جو فردر بات چیت ہوئی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اسمان مرزا نے ایک اور انکشاف کیا جد صاحب کے سامنے اس میں اس نے یہ کہا بلکہ میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ وہ جو لڑکا اور لڑکی تھے ان کے پاس تو واپسی کا کرایا بھی نہیں تھا ان کو کرایا بھی میں نے دیا تھا جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ وہ جو لڑکا ہے اس کا یہ بیان ہے کہ اس کی جیب میں اس وقت چھ ہزار روپے تھے اور وہ چھ ہزار روپے بھی اسمان مرزا اینڈ ڈروپ کی طرف سے چھینگ لیے گئے تھے اسی لئے ان کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا لیکن اسمان مرزا یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے اور ان کو واپسی پہ بس پہ بھی میں نے بٹھایا تھا اور میں نے ہی ان کو کرایا دیا تھا مزید اس میں آپ کو جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ میں یہ بتاتی چلوں اسمان مرزا کے جو تینوں ساتھی ہیں انہوں نے جو جد صاحب سے یہ استدا کی کہ ان کو جیل بھیجا جائے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ جب جیل میں ہم جائیں گے جد صاحب نے کیا فیصلہ سنایا جد صاحب نے مزید تین دن کے لیے ان کے ریمانڈ میں جسمانی ریمانڈ میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب تین دن اور ان کے چھترول ہوگی اور جو جو پوچھنا ہے پولیس نے وہ پوچھے تو یہ تھیں اب تک کی ان دونوں کیسز کی اپ ڈیٹس اور جیسے جیسے اس میں مزید فردر ڈیویلپمنٹ ہوتی جائے گی میں آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کرتی جاؤں گی امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جانے کے لیے میل ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز بند بھولیے گا چانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان